السلام علیکم حصے میں سب کی سب ایٹمو کو نیوٹرون میں توڑ ڈالتے ہیں ایٹمو کی ٹوٹن سے فوریتوں پر ساتھ ستر میٹر بلندی پر تہائی تیز روشنی کا ایک بہت بڑا گولہ نمودار ہوتا ہے جس کے سامنے سورج کی روشنی سہا پڑ جاتی ہے یہ روشنی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ زمین پر چندے پھرنے والے انسان مننے اور بھاپ بھن کر اوچ جانے سے پہلے اپنی بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں روشنی کا گولہ انتہائی تیزی سے زمین کی جانے بڑتا ہے اس وقت اس جگہ کا درجہ حرارہ سورج جتنا ہو جاتا ہے جس کی گرمی سے دو کلیومیٹر دائرے کے اندر انسان جانوار دخت اماتیں گارییں ایک سیکنڈ میں دھوا بن کر اوٹ جاتی ہیں دو کلیومیٹر کی دائرے میں تبائی کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی نے مول پڑے جاریوں سے زمین مکمل تو پر ساکھ اور ہمار کر دی ہو مام پھٹنے کے ساتھ ہی ایک ہولناک دھماکہ ہوتا ہے جبکہ دوسرا دھماکہ گولہ زمین سے ٹکرانے کے بعد ہوتا ہے جس کی شدت پہلے دھماکے سے دو سو گناہ زیادہ ہوتی ہیں پہلے دھماکہ جو فضاء میں ہوتا ہے وہ ہوا میں ایک زب بردست آٹھ آش کی لیار پیدا کرتا ہے آزاروں میل فی گھنٹے کی رفتار سے آگ جیسی گرم ہوا آندھیک شکل میں دھماکی والی جگہ سے پیدا ہو کر چاروں طرف پھیلتی ہے جو اس کا تاکہ وقت ہوتی ہے کہ بہت بڑے ٹرالے سے بھی ٹکرا جائے تو اسے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیں اس ہوا کی تاکہ کے سامنے بڑی بلڈ بلڈنگیں جو دھماکی والی جگہ سے تین چار کلی میٹر دور ہوتی ہیں ٹنکوں کی تاہم بکھا جاتی ہیں ہر طرف ملبہ ہی ملبہ دکھائی دینے لگتا ہے پہلے دھماکے کے فورم بعد دوسرا دھماکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین میں زلزلی کے ایک شدید لہر پیدا ہوتی ہے اس شدید زلزلی کی وجہ سے نو دس کلی میٹر تک مجود امارتوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے انسان کے کارنوں کے پردے پھر جاتے ہیں ایٹموں کے ٹوٹنے سے نا نظر آنے والی ریڈی آئی شواؤں اور نیوٹرون کی ایک سلاب سا آ جاتا ہے جو ہر جاندار جسم کے آر پار ہو جاتی ہے یہ ٹوٹن خون کی سفید کھولوں کو تباہ کر دیتا ہے دھماکے والی جگہ سے زمین پر پھیل جانے والی گرم ہوا کے علاوہ گرم ہوا کے ایک طفان ایٹمی زراد کو لے کر آسمان کی جانب بلند ہو جاتا ہے آسمان پر بادل بن جاتے ہیں وہ ایک ایسی بارش اید گرد کا علاقوں میں برسنے لگتی ہے جس میں تابکار زراد ہوتے ہیں بارش کے وہ قطرے جس پر بھی گرتے ہیں اس کی جسم کو گلا کر رکھ دیتے ہیں ایٹمی دھماکے کے خارج ہونے والی تابکار شوائیں جس جس انسان کی جسم سے گزرتی ہیں وہ انسان پیچے پیدا کرنے کی صلاحے سے مروم ہو جاتا ہے اگر ان کے ہاں اولاد پیدا بھی ہوتی ہے تو جسمانی طور پر محضور ہوتی ہے جہاں دھماکہ ہوا ہوتا ہے وہاں عرصہ دراز تک آسانی آبادی کا رہنا ناممکن ہو جاتا ہے جبکہ پاکستانی سہزدانوں نے اپنی کچھ ایٹمی ہتھیاروں کو اس طرح رزین کی ہے کہ جس سے نیٹرونس کا اخراج تو ہوتا ہے لیکن ایسی تابکار شوائیں خارج نہیں ہوتی جو ایٹمی دھماکے کے بعد اس علاقے کو انسانی آبادی کی رہنے کے قابل نہیں رہنے دیتی اس کا پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے ملکی سرحدوں میں اس آنے والے دشمن پر حملہ کر کے ان کو اپنے علاقوں میں ہی دینس نیس کیا جائے تو وہ جگہ ایٹمی دھماکے کے بعد بھی قابل استعمال دیتی ہے پاکستان کے پاس ایسے ایٹم بھم ایک نیمہ سے کم نہیں جنہی نہ صرف مزائل پر نفض کیا گیا ہے یہ چھوٹا سا مزائل ساڑ سے سو میل دور تک مار کرتا ہے یہ خاص طور پر ملکی سرحدوں میں گھش چانے والے دشمن کے لیے قیامہ سے کم نہیں اس کے نیٹرون ان بکتر بند تینکوں کی موٹائی فلادی دواروں سے بھی گزر کر تینکوں میں چھپے دشمنوں کے فوجوں کے سکنٹوں میں کباب بنا دیتے ہیں عام تو پر ایٹم بھم دشمن کے علاقے میں گرا کر تبائی مچائی جاتی ہے اس لئے کوئی بھی ملک اپنے ملک میں گھس آنے والے دشمن پر ایٹم حملے کا رسک نہیں لے سکتا لیکن پاکستان بلا خوف و خطر کر سکتا ہے یہ تو آپ کو علم ہو گیا ہے کہ ایٹم بھم کی طبقاری ایک دیرے کی شکل میں ہوتی ہے جتنا زیادہ تک ور بھم ہوگا تبائی کے دیرے بھی اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جائے گا اب ذرا پاکستان کے نقشے کو دیکھیں یہ ایک پٹی کی شکل میں ہے اگر انڈیا پاکستان پر ایٹمی حملہ کرتا ہے تو ایٹمی طبقائی کے پھیلتا ہوا گول بیرا پاکستان کے ساتھ ساتھ خود انڈیا کے بھی شہروں کو متاثر کرے گا بلکہ پاکستان سے مہدی کی جانے واقعی مالک کو بھی ہٹ کرے گا کیونکہ ایٹمی طبقاری کسی شہر کو نہیں پنچانتی نہ ہی کوئی تعتبیر اسے اپنے سردوں پر داخل ہونے سے رکھ سکتی ہے اب اگر انڈیا خود کو اور پاکستان کے دوسرے بہت سے ہمسائی کو بچاتے ہوئے ایٹمی حملہ کرتا ہے تو اللہ حمالہ اس سے بہت کم طاقت اور مدود علاقے میں طبقائی پھنانے کے لیے بہت سے ایٹم بموں کو زود پڑے گی جبکہ پہلے بم پھٹتے ہی پاکستان الٹ ہو جائے گا اور جوابی کروائی کر سکتا ہے دوسری جانے پاکستان کے مقابل میں انڈیا کا نقشہ دکھی ہے وہ بالکل بلائے کے شکل میں ہے جو خود کو اور ہمسائی کو بچاتے ہوئے تباہی پھنانے کے لیے نہیتی موضوع حدف ہے ایک ہی طاقتور ایٹم بم انڈیا کی سینٹر میں گرائے جائے اور رام رام ستے پاکستان کے پاس ایک اور بھی صلاحیت ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے ماہرین کہتے ہیں کہ ایٹم بموں کی دداز زیادہ ہونا خوبی نہیں بلکہ ایٹم بم کی اپنے حدث تفتیدی سے پہنچ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے یعنی ایٹم بم کو مزیل یا جہاز کے ذریعے اس کی مفروض جگر سے نشان تک پنچانا اس معامل میں پاکستان ایڈیا کے مقابل میں بہت سے دوسرے مالک میں سیدھ فرست ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈی پر سند آئی ہوگی اس سے لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں تاکہ ایند آنے والی ویڈیو کا آپ کو بھی نوٹفیکشن مل سکے اللہ حافظ